ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنا سبر کرتے ہیں اور اتنا برداشت کرتے ہیں پھر بھی کسی کو ہماری تکلیف نظر کیوں نہیں آتی ہمارا سبر نظر کیوں نہیں آتا تو سنو دنیا بے خبر ہو سکتی ہے لیکن اللہ بے خبر نہیں ہو سکتا دنیا نائنصافی کر سکتی ہے لیکن اللہ نائنصافی نہیں کر سکتا یقین رکھیں وہ سب جانتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سن رہا ہے آپ کے دل میں پوشیدہ راز سے بھی وہ واقف ہے آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس ایک ایک تکلیف کی بھی اس کو خبر ہے وہ تو بس آزما رہا ہے اور پتہ ہے سبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا سبر کا عجر بہت ہی خوبصورت رکھا ہے جس طرح آسانیوں کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک خوبصورت مقام تک پہنچنے کے لیے سبر سے گزرنا پڑتا ہے اور جانتے ہو اللہ سبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے سوچو اگر آپ ان آزمائشوں پر مشکل وقت میں سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے زیادہ پیارے ہوں گے کتنے زیادہ عزیز ہوں گے اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے سبر کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے سبر کو رائے گاں جانے دے گا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سبر کر رہے ہیں تو یقین رکھیں ایک وقت آئے گا جب آپ کو آپ کے سبر کے خوبصورت عجر سے نواز دیا جائے گا اور جب آپ اس سبر کے عجر کو پا لیں گے تو سارے غم اور تکلیف بھول جائیں گے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ تکلیف آپ پر آئی تھی کیونکہ اس کا عجر بہت خوبصورت ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاغ اٹھے گا پھر آپ کو اس کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا پھر یہ دنیا کے جھمیلے آپ کو کبھی نہیں بھائیں گے نہ آپ کو کسی شخص کی ضرورت ہوگی اور نہ لوگوں کے دلاسوں کی کیونکہ آپ کو ایک ایسا دلاسہ مل چکا ہوگا جو صحیح دل سے آپ کے قریب ہے اور بے شک یہ وہی دلاسہ ہے جو ہم سب کو چاہیے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کو سبر کرنا پڑے گا جس آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور پھر آپ اللہ کی محبت کو پا لیں گے